اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدق اللہ مولانا العظیم محترم عزیز سامعین اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرت و جزائے خیر نصیف فرماؤے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اس رمضان مبارک کی جو کچھ عبادت ہم نے کی ہے ہمارے روزوں کو تراوی کو عبادتوں کو اللہ اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ایام باقی ہے ان روزوں کی اللہ کی قدر کی توفیق نصیف فرماؤے محترم عزیز سامعین یہ مہینہ جو ہے مغفرت کا مہینہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو معاف کرنا چاہتے ہیں اسی ورہ سے بے شمار آیت قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے طرف سے یا اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے نبی جی میرے بندوں سے کہہ دینا کہ جب بھی کوئی لگزش ہو جاوے کوئی خطا ہو جاوے تو ان سے کہنا استغفار کر لے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا دن بھر اللہ کے نافرمانی کرنے والا رات کے صورت جب گروب ہو جاتا ہے رات کے اندھیری کے اندر اللہ سے معافی مانگ لے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لئے انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے ہوئے اسی طریقے سے فرمایا کہ رات بھر اللہ کے نافرمانی کرنے والا رات بھر گناہوں کے اندر گزارنے والا دن کے صورت نکلنے کے بعد جو اللہ سے معافی مانگ لے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لئے تیار ہے اس کے معافی کے انتظار ہے دوسرے حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی ہے کہ میرا اللہ یہ فرماتے ہیں ابن آدم اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ جو ہے آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جاوے پورے دنیا کے انسان مل کر میرے عزیزوں اتنا گناہ نہیں کر سکتا ہے کہ پورے دنیا ان کے گناہوں سے بر جائے لیکن اللہ تعالیٰ انڈیویجولی ایک ایک کوکیٹہ ہے اگر تمہارے گناہ اتنا ہو اگر تمہارے گناہ اتنا ہو کہ زمین سے لے کر چلو آسمان کے چھت تک پہنچا دو کرنے کے بعد پھر اللہ سے کہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے سارے گناہ ماف کر دوں گا مجھے پروہ بھی نہیں تو جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے یہ سورة زمر کی ایک آیت ہے جو ویس نمبر 53 کے اندر ہے چپٹر نمبر 39 کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو اپنے بندوں کو پکارا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کے لئے سب سے زیادہ امید دلانے والی جو آیت ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِ وَقُلْ لِعِبَادِ وَقُلْ وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے جو گناہ گار لوگ ہیں ان سے تو اللہ شاید نفرت کرتا ہوگا جس طریقے سے دنیا کے معاملات کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کمپنی چل رہا ہے تو بوس کہتا ہے اپنے کام کرنے والوں کے بارے میں کہ میرا رائٹ ہین ہے یہ میرا رائٹ ہین ہے یہ اس کمپنی کے ریل کے ہڈی یہ کمپنی کے بیک باؤن ہے کوئی بھی آدمی کسی کامچور کو دن مارنے والوں کو نہیں کہتا ہے یہ میرا رائٹ ہین ہے بلکہ اس آدمی کے بارے میں کہتا ہے جو بوس کے ہر حکم ماننے کے لئے تیار ہے جس وقت وہ بلائے جو کام کے لئے وہ کہے وہ کام کرنے کے تیار ہو جائے تو اس کے بارے میں کہتا ہے اس وفادار آدمی ہے میرے کمپنی کے وفادار آدمی ہے یہ میرا رائٹ ہین ہے یہ میرے کمپنی کے بیک باؤن ہے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نبی جی میرے بندوں سے کہنا کون سے بندے ہیں تو دماغ کے اندر سوچا جائے تو ہر ایک کی دماغ میں آئے گا جو نیک لوگ ہیں تقویٰ والے لوگ ہیں ان سے اللہ مخاطب ہے لیکن محترم عزیز سامعین اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے اور بندی سے اتنا محبت کرتا ہے ایک روایٹ میں ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے اتنا محبت نہیں کرتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے تو فرمایا نبی جی میرے ان بندوں کو کہنا جنہوں نے میری نعمتوں کو استعمال کیا زندگی میں نے دی صحت میں نے دیا مال اور دولت میں نے دیا گھر میں تمام نعمتیں میں نے دی ہیں میرے ہی نعمتوں کو کھا کر وہ مجھے ہی ناراض کر بیٹھے میرے احکامات کو توڑنے لگے مجھے جو ہے ناراض کرنے لگے ان سے کہنا کیا کہنا اللہ سے نہ امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نہ امید نہیں ہونا کیوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ ماف کرنے کے لئے ٹیار ہے تم اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو ہمارا مسئلہ میرے مہتم عدیزوں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا مسئلہ برائے راست اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک آخری واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں کہا گیا حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی کہ حمزہ جو یہ اللہ کا شیر ہے اللہ کے نبی کا شیر ہے دو حجری کے اندر ہے غزوہ ہوا ہے غزوہ ہے اہد ہوا ہے جو حج Daar نے مدینہ منورہ جاتے ہیں حج کے سفر کے اندر مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ کے ٹوہ کے اندر اہد پاڑ دکھایا جاتا ہے میدان اہد کے اندر لکھ جاتا ہے جہاں پر دو حجری کے اندر غزوہ ہوا ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے محبوب ترین چچا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے تو اس کو شہید کرنے والا جو ہے وحشی ابن حرب ہے وحشی ابن حرب دو ہجری کے اندر شہید کیا تو آنٹ ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہو گیا تو وحشی ابن حرب جو ہے جا کر چھپ گیا کہ مکہ پر مسلمانوں کے حکومت ہے تو لوگوں نے کہا کہ وحشی یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ کیونکہ آپ نے حضور کے سب سے محبوب ترین چچا کو شہید کیا ہے محبوب ترین چچا کو شہید کیا ہے کہا جو بھی تمہیں دیکھے گا کبھی چھوڑے گا نہیں تمہیں یا تو چھپ جاؤ تو وحشی ابن حرب جو ہے مسلمانوں سے بچنے کے لئے جا کر چھپ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کر وحشی سے کہو کہ وحشی تم ایمان لے آؤ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اللہ طبال طرح تمہیں ماف کر دیں گے تو صحابی گیا وحشی ابن حرب کے پاس اور اس کو اس وئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وحشی سے کہو کہ ایمان لے آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ ماف کر دیں گے تو وحشی نے ادھر سے جواب دیا کہ جا کر اللہ کے اپنے نبی سے کہو کہ خود تو کہتا ہے جس نے چوری کیا ہے زینہ کیا ہے قتل کیا ہے گناہ کیا ہے اللہ طبال طلعہ اسے عذاب دیں گے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے وَيَقْلُدْفِ مُحَنَا اور جہنم کے اندر وہ زلیل ہو کر پڑا رہے گا تو میں نے تو وہ سمام عامال کیا ہے گناہ کیا تمام گناہ میں نے کی ہے میرے لئے بھی کوئی معافی کا ذریعہ ہے تو یہ صحابی واپس گیا اللہ کے نبی کے پاس کہ میں نے وحشی کو بتلایا اور وحشی نے ادھر سے یہ جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا کر وحشی سے کہو کہ میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ جو توبہ کر لے گا نیک عامال کر لے گا اور جو ہے ایمان لے آئے گا نیک عامال کر لے گا اللہ اس کے سارے گناہ کو ماف کر مگر نیکی میں تبدیل کر دے گا تو وحشی کو بتلایا وحشی نے کہا اس آیت کے اندر اللہ نے تین چیز ذکر فرمائی ہے ایک تو توبہ کرنا دوسرا ایمان لے کر آنا اور تیسا نیک عامال کرنا بہت زیادہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کوئی اور چیز لے کر آؤ یہ صحابی واپس آیا اللہ کے نبی کے پاس میں نے وحشی کو بتلایا ادھر سے یہ جواب دیا پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کر وحشی سے کہو کہ میرا اللہ یہ کہتا ہے ان اللہ لا اغفر و یشرق بیہی ویغفر مادونہ ذالک لیمہ یشا کہ اللہ شرک کو ماف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ چاہیں گے ماف کر دیں گے وحشی نے جواب دیا کہ اللہ نے کہا میں یشا جس کو چاہیں گے بتانی میرے اللہ مجھے چاہتے یا نہیں چاہتے یہ پھر واپس آیا کیا کہ اور کچھ لے کر آؤ تیسری مرتبہ واپس آیا پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کر وحشی سے کہو وحشی میرا اللہ یہ کہتا ہے یا عبادی الذین اصرفوا علا انفسیم لا تقلت من رحمت اللہ کہ اللہ کے رحمت سے نہ امید نہیں ہونا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو ماف کر دے گا تو وحشی نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک ہے اب میں توبہ کرتا ہوں اور ایمان لے کر آتو عرض میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم اپنے پچھلے زندگی سے اللہ کے یہاں توبہ کرے آئندہ کے لئے آزم کرے اللہ تیرے مرضیات پر زندگی گزاریں گے اور کبھی بھی اللہ کے رحمت سے نہ امید نہیں ہو جتنا بھی گناہ ہو اللہ کے رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھ کرے اللہ تعبیٰ طرح ہم تمام کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرما ہوئے ہیں محترم عزیز صاحبین آخر کے اندر انشاءاللہ عربیق الفبیٹس ہمارا ہے اس کو دوبارہ دیکھ لے گے انشاءاللہ لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا آخر مطبع لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا اللہ تعبیٰ طرح تمام کو جو ہے قرآن پاک شیخنے اور شکھانے کی توفیق نصیب فرما ہوئے یا رمضان مبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے تو عرض جیسے کیا تھا کہ جن کو پڑھنا آتا ہے کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرے جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ روزانہ کے ٹبار سے کچھ حروف سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قرآن پاک پر نظر کرتا جائے کہ اللہ تیرا کلام ہے یہ حق ہے سچ ہے جانا اللہ مجھے پڑھنا نہیں آتا انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اس طریقے سے کرتے رہیں گے ایک نایک دن ہم قرآن پڑھنے والے بنیں گے اور انشاءاللہ اللہ کو مودخانے کے لائق رہیں گے اللہ تبار و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرماؤے انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے افتاری کا انتظام فرمائے انشاءاللہ ہم ابھی دعا کر لیتے ہیں سارے درو شریف پڑھنے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد كما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا احمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد كما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا احمد مجید یا اول الولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین و راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سارے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مولا تو اس سے معافی مانگتے ہیں اے معافی کو پسند کرنے والے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ تیرے ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو معاف کر سکے اے مولا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں جہاں سے معافی مل سکے یا اللہ یا رمزان و مبارک کا مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا اللہ ہم تیرا شکر عدا کرتے ہیں مولا تو نے فضل فرمایا تو نے احسان فرمایا کہ ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے یا اللہ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما جو روزیں گزر چکے ہیں جو کچھ ہم نے عبادت ایک درے فضل سے کی ہے اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرما یا اللہ جو ایام باقی ہے اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما آج کی اس روزی کو قبول فرما ہر ایک کی نیک حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا فرما جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے یہ کہنا چاہتے کہیں نہیں سکے دعا کو متوقع ہے یا اللہ تمام کی نیک حاجتوں کو جائز مقاصد کو پورا فرما یا اللہ تو ہی حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے مولا تو ہی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے یا اللہ ہر ایک کی نیک حاجت کو جائز مقاصد کو پورا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں چاس بطالوں میں اور گھروں پر تمام کو شفاہ کامیلہ آجلہ دائمہ مستمر نصیب فرمہ یا اللہ کاروبار والوں کے کاروبار کے اندر مزدور کے مزدوری میں اللہ برکت پیدا فرمہ یا اللہ اس مصیبت کے دور کے اندر ہر ایک کے ساتھ خیر کا اور آفیت کا معاملہ فرمہ یا اللہ مسلمانوں کے اندر آپس میں پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرمہ یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظ فرمہ حرم شریفین کی اللہ حفاظ فرمہ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظ فرمہ نیام میں بسنے والے ہر ایک انسان کی حفاظ فرمہ آپس کے اندر یا اللہ پیار محبت جوڑ اتفاق پیدا فرمہ یا اللہ دینی مدارش کی مراکش کی مساجد کی حفاظ فرمہ یا اللہ اس مہینے کے اندر جتنے بھی لوگ دینی مدارش کے ساتھ یا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان تمام کے روزی کے اندر کامائی میں اللہ برکت پیدا فرمہ یا اللہ تیرے جتنے بھی وعدے روزیدار کے ساتھ ہیں مولا وہ وعدے ہمیں نصیب فرمہ یا اللہ قرآن پاک کے جو درس ہو رہا ہے تعلیم ہو رہے یا اللہ اسے قبول فرمہ یا اللہ قرآن تیرا کلام ہے یہ حق ہے سچ ہے مولا تُو نے بہت سو کے زبانوں کو بہت سو کے سینوں کو بہت سو کے جان و مال کو قرآن کے لئے قبول فرمایا ہے یا اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے یا اللہ قرآن پاک کے خادمین میں ہمارا بھی شمار فرما دے موت تک یا اللہ قرآن پاک کے ساتھ لگے رہنے کی جمع رہنے کی استقامت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی مرہمین کی امت مسلمہ کی مرہمین کی مغفرت فرما یا اللہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے تُو نے معاف کرے گا تو کون ہمیں معاف کرے گا یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یہ مغفرت کا عشرہ ہے یا اللہ ہم سب کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے مولا ہمارے دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفویر میں قبول فرما جزاللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو اہل سبحان ربک رب العزت عمائی صفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب موسیقی